اسلام علیکم ویلکم ٹو کریٹے بابر اور ویلکم ٹو نوڈ جیس وید مونگو ڈی بی کورس اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ دو کلیکشنز کو جوائن کر سکتے ہو اب دو کلیکشنز کو جوائن کیوں کروانا ہے جس طرح سے آپ مائی ایس کمیل دو ٹیبز کو جوائن کرتے ہو اس کی بہت زورت پڑتی ہے جب بھی آپ کام کر رہی ہوتے ہو مثال کے طور پر اگر آپ پہ ایک سٹوڈنٹ مینجمنٹ سسٹم بنا رہے ہو تو اس میں سے آپ کے لئے ایک ٹیچرز کے لئے ایک ٹیبل ہوگا ایک سٹوڈنٹس کے لئے ٹیبل ہوگا تو سٹوڈنٹ کون سا ٹیچر کو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ ویسے تو انہوں نے فرانٹ اینڈ سے سلیکٹ کرنا لیکن بیک اینڈ میں تو وہ ٹیبل سے سلیکٹ ہو رہا ہوگا ٹیبل یعنی یہ ٹیبل اگر میسکل میں تو ٹیبل ہوگا اور اگر مونگو ڈی بی یوز کر رہے ہیں تو کولیکشن تو جس کولیکشن سے جس ٹیبل سے اس نے ڈیٹا کو پک کرنا ہے تو اس کو ہم نے کس طرح سے جوائن بھی تو کروانا ہے ایس سچ جو ہمارے پاس مونگو ڈی بی اس میں جوائننگ والا فنکشن نہیں ہوتا کیونکہ یہ آسانی کے ساتھ جوائننگ نہیں کرتے لیکن اب اس کا ایک لوک اپ ایک نیو ایک فنکشن ہے سمیلے ایک فنکشنیلٹی ہے اس کے ذریعے ہم دو ٹیبل کو جوائنن کر سکتے ہیں میسکل میں تو بہت زیادہ آسان ہے نا ہم ایک سے ڈیٹا سلیکٹ کر رہے ہیں اس کو ویئیبل ہم سٹور کر کے ہم نیکسٹ کے اوپر سمپلی ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا لوجیک ڈیفرینٹ ہے ابھی میں آپ بتاؤں گا یہ ہمارا اس سیریز کا لاسٹ سمیلے ویڈیو ہے اس نوڈ جیسے میسکل کا کیونکہ اس کے بعد ہم نے ریال ٹائم پروڈیکٹ سٹارٹ کرنے ہیں جس میں ہم ویب سائٹ بنانا مثلا فول ویب سائٹ بنائیں گے جس میں ہم ایس ٹی ایمیل سی ایس ایس جاواز کے بعد نوڈ جیس ان سب کے ساتھ مل کر کام کریں گے کیونکہ ایکچول پروڈیکٹ بلڈنگ ہوتی ہے جس سے ہم پوٹ فولیو میں رکھ سکتے ہیں جس سے ہم ایکچول کلائنٹ جن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اب پھر ہم اس کے بعد وہ سٹارٹ کریں گے تو اس کو کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ اپنی ڈیٹا بیس کا نام دیں گے کس ڈیٹا بیس سے ہم نے ٹیبل کلین ہے ہے تو ڈیٹا بیس میں نے اس میں سٹور کروائی ہوئے ڈی بی او میں یہاں پہ میں لکھوں گا ڈی بی او اور اس کے بعد ڈاٹ کلیکشن یہاں پہ جیتنی بھی کلیکشنز ہیں وہ مرپس کلیکشن اور اب کون سی کلیکشن ہم نے لینی ہے کلیکشن میں اس میں سٹور کراؤں گا کسٹمر جو کہ اس طرح سے میں پہلے ہی آپ یوز کرتا ہوں کسٹمر اس کو کروں گا قوپی اور یہاں پہ اور اس کے سنن کے اندر ہم لکھیں گے ڈاٹ ایگری گیٹ یا اگری کر ڈی فالڈ اس کا فنکشن ہے اگری کیٹ اس کے بعد ہم اس پر اندر لیں گے اس好不好 برUD اور اس کو آلائن کار لینا ہی اس کو اوپر آپ نے اس کو ڈاللر سائن ڈال کر اس کو لکھنا لکاپ 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 لک اور آب اور اس کے بعد ڈبل کولنڈ لگا دیکھنا ڈبل کولنڈ کے بعد آپ نے دو اور کرلی ایڈ کار دینی ہے اب یہاں پہ پہلے پیرمیٹر آپ کو ہوگا فرام کہ کہاں سے آپ نے ڈیٹا کو اٹریج کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اس ٹیبل کا نام دو گی اب یہاں پہ ہمارے پر سیکنڈ جو ٹیبل ہے یہاں پہ ماتا ہوں تو سیکنڈ ٹیبل ہمارے پر سٹوڈنٹس ہے یہ میں نے ابھی کریئٹ کیا تھا یہاں سے آپ کریئٹ کلیکشن پہ کلک کرو گے تو آپ اپنا نام دے سکتے ہو یہاں پہ ٹیبل کو تو کوئی بھی یہاں پہ نام رکھو گے اس کے طرح یہ ڈیٹا ہے اب ڈیٹا کو بھی آپ کو آپ یہاں سے انساٹ کر سکتے ہو سمپلی اب یہاں پہ ڈیٹا پہ آو اور یہاں پہ انساٹ ڈاکومنٹ تو یہاں سے آپ نہ کریں آپ یہاں پہ اس کو کلیک کر لیں یہ ایزا لسٹہ بس ڈیٹا جو ہے ایڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ اپلاس کر ایڈ کر کے یہاں پہ نیو فیلڈ کریں اب نیو فیلڈ میں اس کی لیتا ہوں نیم اور نیم اس میں لکھ دیتا ہوں اللی اور سیکنڈ فیلڈ اس میں ہمارے بس پہلے کلاس چال رہی ہے تو یہاں پہ کلاس اور کلاس اس کے میں لکھ دیتا ہوں نائیت تو یہاں پہ میں ٹین کر دیتے ہیں ٹین یہ اور انساٹ تو یہاں پہ پس ڈیٹا یہاں پہ انٹر ہو گیا اس طرح سے آپ بیکن سے بھی ڈیٹا جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہو اب یہاں پہ ہم نے سیکنڈ جو ٹیبل ہے جس کو اٹیج کرنا وہ سٹوڈنٹس ہے اس کو میں کروں گا کپی اور یہاں پہ فرام یہ سٹوڈنٹس اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ملیں گے لوکل فیلڈ لوکل فیلڈ تو لوکل فیلڈ کون چیئے گے اب کس فیلڈ کے ساتھ اس کو اٹیج کرنا چاہتے ہو کون جس کے اندر فیلڈ اب لوگے تو یہاں میں بس اس کی نیم بھی اور کلاس بھی ہے تو میں اس کے لئے کلاس فیلڈ ہے وہ یہاں بھی لکھتا ہوں یہاں بھی لکھتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں لکھتا ہوں فورن فیلڈ فورن فیلڈ کا کیا مطلب ہے جو سیکنڈ ٹیبل کی فیلڈ ہے وہ ہم نے کون سی ٹیچ کرنی ہے فورن فیلڈ ہمارا بس کیا ہے آئی دی یہاں پہ ہم لکھنے کے فورن ایف و آر اور ای آئی جی یعنے فورن فیلڈ ایف آئی ای ایلڈ فیلڈ سپیرنگ تھوڑ سے ٹھیک ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم فوراں فیلڈ آدمی سنن لیں گے آئی ڈی کیونکہ آئی ڈی یہاں ہار کی یونیک ہے آئی ڈی تو کسی کسی سمائے سے نہیں کر رہی آئی ڈی ہماری فوراں فیلڈ ہو جائے گی انڈر سکور آئی ڈی اسے کے ساتھ ہم آئی ڈی کو منشن کرتے ہیں ایز اب کس لیے وہ ہمارے پاس اٹیچ ہو مطلب ہم کس ریلیشن کے طور پہ ہم ان کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں اب یہ جو ہم یہاں پہ کریٹ کریں گے وہ دونوں ٹی برز کے اندر اٹیچ ہو جائے گا اب یہاں میں ڈیٹیلز ڈیٹیلز ہیں آپ کے پروڈکٹس ہیں آپ کے سٹوڈنٹ اور ٹیچئر انٹریکشن ہیں اگر میں یہاں پہ لیکھ دو ہمارے پاس کلاس یا کلاس کے لابے ہم یہاں پہ کلاس ہم نے اوپر یوز کر دیا ہے ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں سکول کیونکہ سکول مینجمنٹ ہے نا اگر یعنی کلاس اور ٹیچئر اس طرح بھی گریلیشن بنتا ہے تو سکول جو بھی اب یہاں میں نام دے گو آپ ایزا اسے پروڈکٹ بھی دے سکتے ہو کوئی پروڈکٹ کا نام آپ اس کو ایزا ڈیٹیل بھی دے سکتے ہو جو مرضی آپ لیکھنا چاہو اس کے اندر آپ لیکھ سکتے ہو جس فیلڈ کے ساتھ آپ اس کو میچ کروانا چاہتے ہو اب یہاں میں سیو کروں گا اب ریزالٹ شو ہوں گا آپ پتہ چل جائے گا اب یہاں میں غور سے دیکھنا ہے ریزالٹ اچھا سوری اس کو ابھی ریزالٹ نہیں آئے گے یہاں میں بس بس ختم ہو رہا ہے یہاں پہ آرے اس کے بعد آپ نے لیکھنا ہے ٹو ایرے کیونکہ بھی ہم نے کوئی چیز پرینٹ تو کروائی نہیں ہے ٹو ایرے اور اس کے بعد کرلی بریکٹس اب اس کے اندر آپ نے فنکشن ڈیفائن کرنا ہے تو میں ایرو فنکشن یوز کروں گا ایرو فنکشن کیلئے میں فنکشن لیکھنے کی ضرورت میں ہوتی جہاں پہ ای آر اور اس کے بعد سیکنڈ اس کو پیرامیٹ آپ ریزالٹ دینا چاہو جو مرضی دینا چاہو میں اس کو ریزالٹ دے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو یہاں پہ اب اس میں سب سے پہلے ہم ایرر کو تھوڑو کر لیتے ہیں ایف ایرر اگر ہمارے پاس ایرر آتا ہے تو تھوڑو ایرر تھوڑو ایرر اور اگر ایرر ہمارے پاس نہیں آتا تو کنسول ڈال لگ جو ہے کنسول ڈال لگ اس کے اندر ہمارے پاس ہے سب سے پہ جیسن جیسن ڈیٹا ہمارے پاس آ رہے ہیں جیسن ڈال سٹرنگی فائی اب سٹرنگی فائی سے کیا ہوگا جو آپ کا ڈیٹا ہوگا اس کو یہ ان سٹرنگ کنوارٹ کر دے گا اگر آپ کا جیسن کا ڈیٹا نا جیسن کا ڈیٹا ہمارا جو آپ اس کے فارمیٹ میں ہوتا ہے اس کو اگر ہم نے سٹرنگ میں کنوارٹ کرنا تو اس کے لیے ہمیں لکھتے ہیں جیسن ڈال سٹرنگی فائی اور اس کے اندر ہم ریسپونس جو ہے اس کیونکہ جو ہمارا ریزالٹ ہے وہ اس کے اندر سٹور ہو رہا ہے اس کو یہاں بھی نیچے میں کال کروں گا اور یہاں پہ سیو کیا ہے آیا یہاں پہ ڈی بی ڈالٹ کلوز یہاں پہ کلوز کار دیں گے اور کریں گے سیو یہ آگیا اب یہ نیچے آپ دیکھو اب یہاں جو فرسٹ فیل ہے آئی ڈی وہ تو آپ مجود ہے نیم بھی مجود ہے ایڈریس بھی مجود ہے سکول جو آئی ڈی سکول جو فیلد ہے وہ ہماری جو ہماری جو ہے کسٹ کسٹمر والی آئی ڈیٹا بیس کسٹمر والی کلیکشن اس کے اندر مجود نہیں ہے سیم اس طرح سے جو سیکنڈ ہے نیم یہاں بھی نوڈ ایڈریس اور اس گندر پھر سکول اب یہ سکول جو ہے اس میں بھی آ گیا اس میں بھی آ گیا ایکچوال ہم جو ہے وہ دیکھیں اگر یہاں پہ کسٹمار گندر تو کسٹمار گندر کوئی سکول نہیں ہے نیم ہے ایڈریس ہے آئی ڈی ہے دیکن یہاں پہ سکول آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ سکول آ رہی ہے اور جو ہمارے پاس پہلے ڈیٹر بیس موجود ہے مطلب یہ ہماری جو سٹوڈنٹس والی ہے سٹوڈینٹس والی اور یہ ہے ہمارا بس جو کسٹمار میں اب ان دونوں میں ایک فیلڈ کامان ہو گی وہ ہماربا بس کیا ہو گی وہ ہماربا سکول ہوگی اب ان دونوں کو ہم اگر جو آئین کروانات چاہئے تو ہم سکول کی بیس پہ جو آئین کرو� سکتے ہیں اس ٹیبل کا ریزالٹ جو ہے اس کولیکشن کا ڈسائل دوسرے جو کولیکشن دوسرے جو ٹیبل ہے اس کے درشو کروا سکتے ہیں اب اسے ایک دفعہ آپ نے اس کے سمائنا ہے کیونکہ ابھی آپ کو اس کے ان ڈیپ جانے کو ضرورت نہیں ہے بس آپ نے دفعہ اس کی پریکٹس کرنے سے ایک دفعہ اس کا سمجھ لینا ہے کیونکہ ایکچوال میں جو اس کا یوز ہے وہ تو پروجیکٹ بلڈنگ میں جب آپ فرنٹ اینڈ کے ساتھ کام کر رہے ہوگے تب آپ کے مزید جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیر ہوں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کا جو بیسک لے والے وہ آپ نے اچھیو کر لینا ہے تاکہ آپ کو آگے جو ہے وہ مشکل لاؤ تو آئی ہو آپ کو ویڈیو پسند ہے ہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں یہ ہمارے اس سیریز کے لسٹ ویڈیو تھی کیونکہ جو اب نیکس سیریز آ رہی ہیں ان میں ہم جو اب بہترک ہم نے سیکھا تھا جو اب میں ہمارا جتنا بھی کوڑ تھا وہ سارا بیک اینڈ کے تھا بیک اینڈ کے ساتھ تھا فرنٹ اینڈ کے ساتھ ہم نے کام ہی نہیں کیا اب ہم فرنٹ اینڈ کو ساتھ اٹیج کر کے ایکچوال میں جو پروجیکٹس ہیں وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کہ پروجیکٹس میں تب تک کیلئے اللہ حافظ